الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ گوشت تلنے میں استعمال شدہ تیل میں تلی ہوئی مچھلی کھانا سوال کیے گیا ہے یورپ میں اکثر ہوتل والے بڑی سی کڑاہی میں مچھلی اور آلو کی چپس تلتے ہیں جو تیل سے بھری ہوتی ہے کیا جس تیل میں حرام گوشت اور ہو سکتا ہے خنزیر کا گوشت بھی تلا ہو ایسے تیل کے اندر مچھلی اور آلو کی چپس اگر تل لی جائے تو کھانا جائز ہے کیا ہمارے لئے ہوتل والے کو پوچھنا ضروری ہے کہ آیا اس نے اس تیل میں کچھ اور تو نہیں تلا یا کہ بغیر سوال کیے ہی کھالے نہ جائز ہے یورپ میں بسنے والے مسلمانوں کو روزانہ اس طرح کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے یہ سوال فضیلت الشیخ محمد بن صالح العسیمین رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا تو الشیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا جب ہمیں علم ہے کہ اس تیل میں کوئی نجس چیز یعنی مردار یا خنزیر وغیرہ کا گوشت تلا ہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں ضرور دریافت کرنا ہوگا لیکن اگر ہم جانتے نہیں کہ اس تیل میں اکثر نجس چیز تلی گئی ہے یا کہ اس کے علاوہ کچھ اور تو پھر سوال کرنا ضروری نہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ الشیخ محمد بن صالح العسیمین واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 4342 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ